سلام علیکم سویل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطف ہے ناظرین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ ججو کی تائناتی آلہ عدیوں میں ججو کی تائناتی کے لیے جو ایک آہ کارسٹیوشل فورم ہے اٹھائیس کل یعنی اٹھائیس جولائی کو آہ جسٹس محمد علی مزر سندھ ہائی کورٹ کے جو کہ پانچویں نمبر پر بقول آہ لیگل فرٹینٹی کی جو پانچویں نمبر پر سنیارٹی پر ہے بلا آخر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کل ان کی سپریم کورٹ میں تائناتی کی منظوری دے دی اس تائناتی کے خلاف ایک مہینے سے بکلہ ایک بڑا انہوں نے محاذ بنایا ہوا تھا ان کی مخالفت کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں ان کی جو الیویشن ہیں ان کی جو تائناتی ہیں وہ سنیارٹی کے بنیاد پر کیا جائے نہ کہ میرٹ پر کیا جائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ وہ پانچویں نمبر سنیارٹی پر ہے تو لہٰذا ان کی تائناتی نہ کی جائے لیکن سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کل ان کی منظوری دے دی یہ ایک قسم کا وکلہ برادی نے جو محاذ بنایا تھا ایک قسم کا ان کے لیے شکست کا باعث ہے لیکن اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کے اس پر پہلے میں نے اور عزر صدیق صاحب نے پروگرام کیا تھا اور ہم نے کہا تھا جسٹس فقیر محمد کو کر کے ججمنٹ کا حوالہ دیا تھا جس میں اس میں کلیئر کٹ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں اگر کسی جج کی تائناتی ہوتی ہے تو وہ اس کو سینیارٹی کو محلے قاضر نہیں رکھا جاتا بلکہ میرٹ پر دیکھا جاتا ہے ہمارا وہ پروگرام حضر صدیق صاحب بہت شکریہ جی جو آپ نے کہا تھا وہ بات ہوئی اور آپ نے آئی اور قانون کے بعد تابق بات کہی تھی ججمنٹ کا ذکر کر کے مطلب مختلف پیرا اور سینیارٹی پر سیریل نمبریں ایک ایک دسکس کر کے آپ نے کہا تھا اور یہی ہے اور میں دیکھیں میں آگے جننے سے قبل بتا دوں آپ کو وہ فیصلہ جنہوں نے نہیں ماننا چاہے اس میں ججیز ہی کیوں نہ ہو آپ کی سپریم کورٹ کے میری ریزر کے مطابق یہ توہینی عدالت کے زمنے میں آتا ہے کہ وہ والا فیصلہ جو بہت قائدہ تیر کر دیا پانچ روپے میمبر بینچ نے آرٹیکل وان ایٹی نائن کو سامنے پڑھ لیں اور آرٹیکل دو سو چار آئین پاکستان کا اگر آپ دیکھ لیں وہ جنہوں نے نہیں ماننا اس میں چاہے سپریم کورٹ کے جو یا چاہے پاکستان بار کانسل کا جو یا جو کوئی برزی ہو یعنی یہ پریشر سے تو نہیں مسئلہ حال ہوتے ہیں نا اور یہ دعا آپ دیکھیں اب لفظ آپ مجھے اعتراض ہے آپ یعنی کس نے کہہ دیا کہ وہ کلاپ را دی وہ کلاپ را دی نہیں وہ چند خاص جو لوگ جو پاکستان بار کانسل میں سیاسی طور پر آتے ہیں ان کا کنسل رہا ہے ایک لاکھ چوراسی ہزار کر نہیں ہے میں چیلنج کر رہا ہوں آج بھی آ جائے ایک لاکھ چالیس ہزار سے ریپرینڈم کر آ لیں وہ ہارلی کوئی ہوں گے چار پانچ سو وقیل ہوں گے جو یہ کہیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ کلاپ پوری تعداد میرٹ پر بات کرنا چاہتی ہے ان کا یہ سیاسی نہیں ہے اور یہ ایک ایمپریشن اس طرح کھایا ہوا ہے بار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ آ رہا تھا کہ جسٹس مقبول باکر اور جسٹس کازی فائز عیسہ نے نو لوگ ہوتے ہیں اس میں سے پانچ نے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک نے جناب وہ باقاعدہ جو ہے نا اپنا ٹائی ہو گیا پر ایک ووٹ دے رہی ہے پھر ٹائی کس نے کہا ہو گیا یہاں پر یہاں ٹائی کا کونسپٹ ہی نہیں ہے ہر ایک 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 نمبر ہے اور یہ پانچوں ہیں یعنی نو لوگ جو ہیں ان کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کیا اور جسٹس مقبول باکر جسٹس کازی فائز عیسہ وہ یہ ایک طرح کی وقیل بیٹھے آپ سارے بات کر دے تقسیم یعنی ایک ایمپریشن دیا جا رہا ہے کہ جسٹس کازی فائز عیسہ کی وجہ سے یہ حالات جان کیسے بنایا جا رہے ہیں پاکستان بارگرانسل کے اندر بھی لوگ بیٹھے اور آپ کو پتہ ہے ہرتال کا آپ نے ذکر کر دیا میں چیلنج کر رہا ہوں ثابت کر دیں ہرتال کا ہوئی ہے کوئی لہور آئی کورٹ باہر میں نہیں سارے پیش ہوئے سندھ آئی کورٹ میں زبردستی دروازوں پر رکا گیا شاور آئی کورٹ میں وقلا پیش ہوئے یہاں باہولپور بینچ کی اندر پھر راولپنڈی بینچ کی اندر تمام بینچز کی اندر وقلا پیش ہوئے سندھ آئی کورٹ میں جلی نے سمات کی جو نہیں جا سکے یہ علیہ دا بات ہے تو یہ ہرتال کا کونسیپٹ بھی جو بات کہی جا رہی ہے یہ برکل غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہرتال کے حوالے سے بہلکہ ہم ہرتال کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں اور پاکستان بارگرانسل ان باتوں کے اوپر اگر ہرتالے کرنے لگتی تو وقلا کے آپ مسائل پر کتنی ہرتالے کر رہے ہیں بتا لیے نا آپ نے آپ میرٹ پر تائناتی ہیں چاہتے ہیں نا تو آرٹیکل وان نائنٹی تھی کے اندر ترامین کوئی کی ہیں انہیں آج تک ججز کی تائناتیوں کے حوالے اور ہم نے بڑا واضح طور پر کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑا واضح طور پر ایک بات کہی تھی اور وہ بڑی کلیرٹی کے ساتھ بات کہی تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز کی ججز جب تائنات کرنے ہوتے ہیں اس میں سینیورٹی کا پرنسپل جب سہن جائے گا آج تک کبھی آیا کہ سہن جائے گا کہ سینیورٹی لے گی رہے ہیں بتا دے گا وہاں پر آرٹیکل وان اور آرٹیکل وان سیونٹی سیون بھی آپ دیکھ لیں آرٹیکل وان ایٹی کے اندر ہے یہ آپ کو سیڈیر موز کو ایکٹنگ چیز بنانا ہے آج جہار ٹرسٹ اور ملک اصدلی کے ایک درہ سے سیٹ آسائیڈ ہو چکا ہے یہ پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورڈ نائن تھری نائن ججمنٹ ان فیلڈ ہے جس نے سینیورٹی کا بلکل نہیں کہا اور آپ کو یہ آپ نے خود بتایا کہ جسٹس فقیر محمد کوکر جسٹس فقیر محمد کوکر تھا جو ہم نے پہلے بھی پروگرام کے پر جسٹس خلیر نمار رمدے جسٹس نواز عباسی تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے اور جسٹس فقیر محمد کوکر دسویں نمبر کے اوپر تھے یہ دور اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر سنہ آئی کورڈ سے آئے تھے پھر لاہور آئی کورڈ سے ججیز جو گئے تھے جسٹس اپنا قاضی محمد ارمین پھر جسٹس امین الدین خان اور اس سے پہلے جسٹس حیر مزاہر علی اکبر نکوی یہ ساری میرٹ پہ ہوئی ہیں آپ بیٹھ گئے یہ کیوں کنٹروورسیز جنریٹ کر رہے ہیں یہ کنٹروورسیز ختم ہونے چاہیے حضر صدیق صاحب حضر صدیق صاحب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اور یہ سلسلہ یہ ایشو میں نے جو سابق وائس چیئرمین تھے پاکستان بار کونسل کے امجد شاہ صاحب اس کو بھی میں نے کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ جناب آپ جسٹس محمد علی مزر کے خلاف آپ اتنے ایک محاذ آپ نے کھولی ہوئی اور آپ یہ کہہ رہے کہ سینیارٹی تو کیا یہ تو آپ میرے خیال میں ایک قسم کا کمپین کر رہے ہیں خود ہی آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں دوسری جو اہم بات ہے حضر صدیق صاحب جو پرسو جو کل تو میں تو نہیں تھا اپنے ناران کے ٹرپ پہ گیا تھا پچھوں کو لے کر لیکن کل جو میں نے دیکھی وہ چونکہ اپرسلیس تو وہ بہشتے رہتے ہیں آپ کو یہ سیاست کی بارے میں میں آپ کو بات بتا دوں کہ محمد اختر حسین جو کہ پاکستان بار کونسل کے باقاعدہ نمائن دیتے ہیں جوڈیشن کمیشن آف پاکستان میں ان کی ٹین ایور ختم ہوگی تھی اور جو لاسٹ جو اجلاس ہوا تھا جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا تو اس میں وہ کوئی چونکہ ان کے مدت ختم ہوگی تھی تو پاکستان بار کونسل کی طرف سے کوئی نمانگی نہیں تھی اچھا پھر انہوں نے پھر ستائیس کو چبیس تاریخ کو پھر انہوں نے اجلاس کیا انہوں نے ڈیلیبریشن کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی دوسرا بندہ منتخب کرتے ہیں نومینیٹ کرتے ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے عزر صدیق صاحب کہ محمد اختر حسین صاحب کو دوبارہ نومینیٹ کر دیا گیا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنے بڑے پائے کے وکیل ہیں سارے وہ کلام موجود ہیں تو ان کو کوئی ایسا کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا کہ انہوں نے دوبارہ محمد اختر حسین کو دوبارہ اپنا نومینیٹ کیا ہے جوڑیشل کمیشن آف پاکستان میں دیکھیں انہیں جو چند ناصر مہجود ہیں پاکستان باہر کانسل کی اندر انہوں نے ان کی مرضی کا بندہ چاہیتا ہے yes man چاہیے تھا اور یہاں عزر حسین بڑے اچھی آدم ہیں دوست ہیں ہم آئے لیکن ان کو دوبارہ ہی کیوں یعنی انیویڈیبل ہے پاکستان کے اندر وہ کلا کی تعداد مہجود نہیں ہے اور واقعی یہ زیادی کی ہے دوبارہ کیوں منتقب کیا ان کو اگر ریپریزنٹیشن ہی دی انہوں نے تو پاکستان میں روٹیٹ کرتے اس کو اس کے بعد کسی اور سوپے سے لے کر آتے تو یہ بھی بڑی زیادی کی ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ بقیدہ ہے کہ ہیٹرین ایجنڈے کے تیب یہ کام کیا گیا کہ آپ جان کے رفٹ کریٹ کی ججز میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ اگر آپ کو تاریخ یا دو جسیس اقبال حمید الرحمن پر ایک معمولی سا الزام لگا تھا سٹاف کی تائناتی کے حوالے سے وہ اقبال حمید الرحمن حمود الرحمن کے سابزادی ہیں اسطیفہ دے کے گھر چلے گئے تھے جسیس فروغرفان خلاف ریفرنس چلا اسطیفہ دے کے گھر چلے گئے جسیس محضر اقبال صدو دور آئیکو کے جائج تھے اسطیفہ دے کے چلے گئے اب یہاں اور ایک ایمپریشن تو آتا ہے نا جسیس مقبول باقر اور جسیس مقبول باقر وہ ہی ہیں جنہوں نے جسیس قاضی فائزیسہ کے اس میں ریویو میں جو اریجنل فیصلے سے بھی آگے چلے گئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے موجود ہیں ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں اگر نہاک کہیں تو اہلادہ بات ہے جسیس قاضی فائزیسہ بیمارتی اللہ تعالی ان کو صحت اور زندگی دے یعنی یہ بھی کئی دوستوں نے بنایا کہ جنا وہ بیمارتی ہیں سکائی پہ کوئی مشکل کام ہے ہم نے ہر بات میں جان کے نقص نکال لیں تاکہ رفٹ شو کی جائے اور یہ دیکھیں مجھے اتنا عزر صاحب صوری ایک ختم کر رہا ہوں نائنٹی ٹو سے فقالت میں آئے ہوں ہم اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے ہیں یعنی آپ کو بیٹھ کر ایک ایسے پریسیلنٹ سیٹ کر رہے ہیں جو ہماری جوڈیشریہ کے لیے ہیلتھی انوائرمنٹ نہیں ہے جوڈیشریہ کے لیے جو کوئی بھی کر رہے ہیں یہ نقصان کر رہے ہیں جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ نقصان کر رہے ہیں وہ کلا برادری کا ہمارے جنویشل سسٹرم کا اچھا یہ یہ جو ہم نے کہا کہ محمد اختر حسین صاحب جو نے دوبارہ انہوں نے نائنٹ کر دیا تو کیا اب ان کے لیے کوئی بھی ایسا وکیل نہیں ہے کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے کہ یہ جناب یہ اپنی ریزرویشن ریس کریں کہ جناب کیوں کوئی بھی ایسا وکیل نہیں ہے آپ کے خیال میں آپ تو اتر لاہور پہ بیٹھیں لاہور بار کا تو ایک بہت بڑا اثر رسوخ ہے اور جب سپریم کورٹ بار کا جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ سارا انحصار وہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ نمائنگی بہت زیادہ ہے تو آپ کیا آپ کے پاس کس طرح کی کوئی انفرمیشن ہے کہ جب محمد اختر حسین کو دوبارہ کر لی ہے تو کوئی آپ اس پہ اتجاج نہیں ہوگا میں بتا رہا ہوں بقاعدہ پاکستان بار کاؤنسل سے لیٹر لکھ کے انفرمیشن مانگی جا رہی ہے ان کی ڈیلیبریشن مانگی جا رہی ہے کیا ریزن تھے کیوں انہیوٹیبل تھے کیوں انہی کو دوبارہ تائنات کیا گیا اس کے پیچھے کیا سیاسی ایجنڈہ ہے وہ بے نکاب ہونا چاہیے وہ بقاعدہ پہلے لکھا جا رہا ہے اور یہ یقیناً بار اسوسیل یا بار جو بھی ہیں وہ اپنے تھے اس معاملے کو آئے گی لیکن یہ انفرمیشن ضرور مانگی جائے گی کہ آپ نے صرف انہی کو کیوں تائنات کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ بیٹھ کے آپ نے ریفٹ کرنے کی کوشش کیا بلوگ بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں گروپیں کیا ہیں ایک انسر دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ اچھی یہ ہے یہ ہیلتھی ایکٹیوٹی نہیں ہو سکی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہیلتھی ایکٹیوٹیز بار کاؤنسل کو ہماری کو اس سارے معاملے میں سے سیاست سے نکلنا چاہیے وہ ابھی تک ابھی تک وہ ایک ایجنڈے پہ یا بھی نہیں آکر دیکھا جائے کہ یہ اچھی جیسے افتخار محمد چوئی صاحب نے جو ستیاناس کر دیا پہلے آرٹیکل ایکسپ پہ جتنے کی بنا کر اس میں پھر ترامین کروا کر اور یہ برنا تو بڑا پہلے میں خود بڑا خلاف تھا لیکن میں نے اب اندازہ لگا لیا تو یہ نظام پہلے والا تھا یہ ججیس دائیناتی میں اس طرح ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے کہ آج تحاریخ میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا نام آتے تھے کریڈبل ججیس کے نام آتے تھے اور ججیس دائینات ہوتے تھے اور بہترین ججیس گزرے ہیں لیکن اس دور میں جب سے یہ تائیناتی کا میاں گر گیا ہے کیونکہ وجہ ہے انٹرونشن بہت زیادہ ہو گئی ہیں وارکانسل کی انٹرونشن ہو گئی ہے اور ایکسٹریریس کنسٹریشن ہو گئی ہیں بہت زیادہ اور یہ اچھا نہیں ہے ہلتی انوارمنٹ نہیں ہے میں نہیں سمجھتا بہت شکریہ عزر صدیق صاحب آپ ناظرین اب ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا اس پر ہم نے سپیشل پروگرام کیا تھا اور وہی ہوا کہ وہی جسٹس محمد فقیر محمد کوکر کا خلیل الرحمان رندے کا اور اب جسٹس نواز عباسی کا جو کہ سپریم کورٹ میں تائنات ہوئی تھی ان کے خلاف جو آئی تھی وہ بسمس ہو گئی تھی اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ججمنٹ میں یہ قرار دیا تھا کہ سینیارٹی کے کوئی وہ اصول نہیں ہے اور میرک کو دیکھا جائے گا اب جسٹس محمد عزر کو سندھ آئی کورٹ کے جو جج تھے ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویشن اس کی منظوری دے دی گئی ہے یہ ایک قسم کا جو ہے جو وکیلوں کے لیے ایک شکست کا سامنا ہے وکیلوں کے لیے چاندہ وکیلوں کے لیے چاندہ وکیلوں کے لیے لیکن عزر صدیق صاحب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا بہرحال یہ ثابت ہوا کہ اتنا جوڈیشن کمیشن آف پاکستان جس کے وہ ہیڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ان کے ساتھ سینیر ججز ہوتے ہیں اور متعلقہ چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے دیکھیں ہم نے بھی پہلے کہ ان کے ایک میار ہوتا ہے وہ بقاعدہ پرکتے ہیں وہ پرفارمنس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد جو دوسرا جو ویلٹ فارم ہے جو کمپیٹنٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے پارلیمنٹری کمیٹی ہے دیکھیں اس میں بھی ایک انسائٹ ان کا ہوتا ہے اب یہ ان کی جو نومینیشن جو ریکمینڈیشن ہوئی ہے جسٹس محمد علی مظر کی اب پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جائے گی وہ جانج پرتال کرے گی اور وہ جب فائنل اس کی ریکمینڈ کرے گی تو پھر جائے گی پرائم میریسٹر کے پاس پرائم میریسٹر پھر جو یہ صدر کو جناب ریفر کریں گے اور صدر باقاعدہ ان کی نوٹیفکیشن جاری کرے گا تو عظر صدیق صاحب شاک یہ ہے کہ جیجز کی تائیناتی سپریم کورٹ میں جو جیجز کی الیویشن ہوتی ہے جو تائیناتی ہوتی ہے وہ میرٹ پر ہوتی ہے نہ کہ سینیورٹی کے بیس پہ تو یہ ثابت ہو گیا اور یہ قسم کا پاکستان بار کونسل میں ابھی تک اس پہ کوئی ریکشن بھی شو نہیں کہ آپ دیکھا جائے گا کہ کیا ریکشن شو کرتے ہیں لیکن بہرحال ان کی الیویشن ہو گئی عظر صدیق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آگیا ہوگا اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ہم بہتر سے بہتر انفرمیشن شیئر کریں تین چار دن میں نے ناغا کیا کیونکہ میں اپنے بچوں کو لے گیا تو لہذا تین چار دن میں پروگرام نہیں کیا سکا معذر چاہتا ہوں لیکن اب باقاجی سے ہم پروگرام کریں گے اور آپ کے ساتھ بہتر انفرمیشن شیئر کریں گے ایک اور ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سحیل خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور پاکستان سندہ ماہ